اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا حال چالیں جی آپ سب کے میں خیریے سے اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے سومان میں رکھیں آمین جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں سو جی کے حلوے کی ریسپی جو بہت ایزی اور بہت کیسٹ فل ہوتی ہے جی بلکل کسی بھی بینہ فوک کلر کے میں بناوں گی اور بلکل اتھینکٹک ریسپی آپ سے شیئر کروں گی چلیں جی اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لیا جی گیرڈ کپ سو جی اور ساتھ ہی ہم نے لیا ہے اس کے ایک کپ چینی سو جی اور چینی کا یہ رشو بیسٹ رہتا ہے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے خوشک ناریل چار سے پانچ عدد ہری علیچی کشمش اور بادام اور یہاں پہ ہم نے ایک کپ بناسپتی گھی لیا ہے چلیں جی اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ہم سب سے پہلے کڑھائی میں ایک کپ گھی شامل کر لیں گے آپ اس میں کوکنگ آئل بھی شامل کر سکتی ہیں اور صرف دیسی گھی بھی شامل کر سکتی ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ہاف کپ دیسی گھی اور ہاف کپ بھی بناسپتی گھی گھی شامل کرنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی علیچی توڑ کے تاکہ علیچی کا جو کیسٹ ہے وہ اس میں شامل ہو سکے اچھی طرح سے حلوے میں اور اس میں میں شامل کر دوں گی سوچی سوچی شامل کرنے کے بعد اس کو میں سوچی کو تقریباً پہلے کے ایک سے دو منٹ فل ہائی آنچ میں اس کو میں پکاؤں گی تاکہ اس کی کوکنگ سٹارٹ ہو جائے جب سوچی کی کوکنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر میں اس کو لو فلیم پہ تب تک بھونوں گی جب تک ہی اپنا کلر چینج نہ کر لے یا پھر اس میں سے بینی بینی خوشبو آنا شروع ہو جائے جتنا آپ اچھا لو فلیم پہ اس کو بھونیں گے اتنا ہی اچھا اس کا کلر آئے گا اور اس کا دانہ اندر تک اس کی دانے کی بھونائی ہوگی اور اتنا ہی کیسفل آپ کا حلبہ بنے گا اگر آپ کو کلر لائک پسند دے تو آپ کم ٹائم پہ اس کو بھونائی کیجئے گا اور اگر آپ کو تھوڑا دارک کلر پسند دے ہلوے کا تو اس کو آپ زیادہ بھونائی کیجئے گا بلکل دھیمی آنچ پر اور ساتھ کے ساتھ ہم اس میں چمت چلاتے رہیں گے جب ہلوے میں سے بینی بینی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اور اس کا اپنا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا پھر ہم اس میں شامل کریں گے چینی اچھا چینی جب ہم شامل کریں گے اس میں تو ہم فلیم نیچے سے بند کر دیں گے دیکھیں جی میرا حلوہ تقریباً سوری حلوہ نہیں سوجی بھون چکی ہے اچھی طرح سے اور اس میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور گھی بھی دیکھیں جی سیپریک ہوا ہوا اس کا اب اس میں میں شامل کر دوں گی چینی فلیم کو آف کر دوں گی میں ابھی چینی مکس اچھی طرح کرنے کے بعد اس میں میں شامل کروں گی پانی جو کہ گیڑ کپ سوجی کے لیے دو کپ پانی بیسٹ ہے اگر آپ نے دانیدار حلوہ کھانا ہے اگر آپ نے سوفٹ حلوہ کھانا ہے تو گیڑ کپ چینی میں تین کپ پانی شامل کریں گے پھر پانی شامل کرنے کے بعد فلیم ہم اون کر لیں گے دوبارہ سے اور میڈیم فلیم پہ اس کو دو سے تین منٹ پکائیں گے دیکھیں جی ہم نے فلیم اون کر لیا اور میڈیم آنچ پر میں اس کو دو سے تین منٹ پکاؤں گی حلوے کو اب اس میں میں شامل کر دوں گی ڈرائی فوک جس میں میں نے بادام کشمش اور خوشک ناریل شامل کیا ہے اچھی طرح سے انہیں مکس کر لیں گے جب حلوہ ساگوں سے گھی چھوڑنا شروع ہو جائے گا تو اس کو میں ایک سے دو منٹ کا دم لگاؤں گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہے تو پلیز شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ میں اس طرح سے گھیرے لوں اس ٹائل میں آپ کو مزید ریسپیز شیئر کر سکوں دیکھیں جی ہمارا حلوہ بلکل راگی ہے کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا ہم نے کسی بھی فوک کلر کا اس میں استعمال نہیں کیا اور بلکل دانے دار بنایا ہے ہمارا حلوہ دیکھیں جی ہمیں صرف کر دیا ہم نے کتنا اچھا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس کا اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہے تو لازمی ٹریک کیجئے گا اللہ کرے آپ کو یہ ریسپی پسند ہے آمین اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ